اسلام علیکم مناج یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ میرے اپارٹمنٹ کا واقعہ ہے جہاں میں نے کچھ وقت گزارا شادی کے بعد یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ میرے بھائی کے ساری میرے جو ہزبن ہے ان کے جو بھائی کا یہ فلیٹ ہے یہ کافی پرانے فلیٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ گلچن اقبال میں تو یہ اصل میں جب میری شادی ہوئی تو میں وہاں کچھ عرصے کے لیے رہی اس کے بعد کیونکہ فیملی بڑی ہو رہی تھی تو پھر ہم لوگوں نے سوچا ہم لوگ وہاں سے موف کر جاتے ہیں تو ہم سب وہاں سے موف کر گئے لیکن بہرحال وہ جو گھر تھا وہ اس کی کیس وغیرہ ہماری ہی پاس تھی اور ہم ہی اس گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے صفائی وغیرہ اور سب کچھ یعنی کے ہم ہی دیکھتے تھے وہ فرنشڈ گھر تھا بالکل تو میری ہزبن کے جو بھائی ہیں چونکہ قطر میں ہوتے تھے تو وہ بھی پوچھتے رہتے تھے فون کر کے کہ تم لوگ گھر وزٹ کرتے ہو یا نہیں کیونکہ ان کو بھی ظاہرہ پتا تھا کہ انہوں نے تو آنا نہیں ہے وہ آتے ہیں تو آٹھ سال کبھی چھ سال ان کو اتنا پیڑٹ تو ہوئی جاتا ہے آئے ہوئے تو بہرحال ہم لوگ وہاں سے جب موف کر کے چلے گئے تو ہم وہاں کی صفائیاں وغیرہ کرواتے رہتے تھے اور اکثر اور بیشتر ہم لوگ جب کسی نے آنا ہو آٹ آف کنٹری سے اگر کوئی آتا ہو تو وہ وہاں پہ سٹے بھی کرتا تھا سب کچھ بہت ٹھیک چل رہا تھا کافی عرصے سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی کوئی بھی ایسی پیرانورمل ایکٹیوٹی ہم نے وہاں وٹنس نہیں کی لیکن ابھی کچھ عرصے سے کیا ہوا کہ میری ہزبنٹ جو تھے چونکہ میں آپ کوئی بات ہوتا نہ بھول گئی کہ میری ہزبنٹ جو تھے وہ اکثر وہاں پہ رات کو جایا کرتے تھے اپنے فرنڈز کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کے لئے تو ان کی عادت تھی وہ رات کو کبھی کبھی تو وہ ڈیلی بھی جاتے تھے کبھی اگر بہت زیادہ بیزی ہوں تو وہ ویکنڈ پہ چلے جاتے تھے لیکن وہ جاتے رہتے تھے اور یہ کافی عرصے سے چلتا آرہا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ ہم نے وہ گھر بلکل ہی چھوڑ دیا تھا خالی لیکن بیچ میں کیا ہوا میں نوٹس کرنے لگی کہ انہوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ خیریت تو ہے آپ تو ڈیلی جاتے تھے اور اچانک سے آپ نے بند کر دیا تو انہوں نے بھی مجھے یعنی کہ ٹھیک سے کچھ بتایا نہیں اور انہوں نے بھی بولا کہ ہاں اب میرا دل نہیں کرتا ہوا جانے کا انہوں نے بس ٹال دی بات نا تو مجھے بڑی خیرت ہوئی کیونکہ جب ایک شخص جو ہے وہ کافی عرصے سے ایک اس کا روٹین ہے وہ وہاں جا رہا ہے اچانک سے وہ اس طرح سے جانا ہی بند کر دے تو بہرحال میں نے بھی پھر اتنا نہیں اس بارے میں سوچا اور میں نے کہا چھوڑو اس کو جانے دیتے تو پھر سردیاں تھی ابھی یہ ڈیسیمبر اور جین کے مٹ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تو اصل میں وہ جو اپارٹمنٹ تھا اس کے نیچے ایک فیملی تھی اور وہ فیملی چونکہ ہمیں اچھی طرح سے جانتی تھی کیونکہ میرے بچے اور ان کے بچے آپس پہ دوز بھی تھے جب ہم وہاں رہا کرتے تھے تو کافی وہ ایک ساتھ کھیلتے تھے تو وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے بھی تھے تو وہ مجھے ایک دفعہ کال کرتی ہیں اچانک اور وہ مجھے بتاتی ہیں کہ آپ لوگوں کا جو یہ فلیٹ ہے اوپر یہ یہاں سے ہمیں رات کو بہت آوازیں آتی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کس طرح کی آوازیں آتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ شروع شروع میں تو کہہ رہی ہیں کہ ہم اگنور کرتے رہے کہ ان کو یہ لگا شاید ہم لوگ ہیں کہ ہم ہی لوگ جو ہیں فرنیچر وغیرہ کھسکا رہے ہیں اور یعنی کہ بچے بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو ان کو پہلے انہوں نے اتنا نوٹس نہیں کی یہ والی بات تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگ آتے رہتے ہیں کیا تو میں نے ان کو بولا کہ نہیں ہم تو کافی ٹائم ہو گئے ہم وہاں پہ آنا نہیں ہوا ہمارا تو وہ بتاتی ہیں کہ رات کو تین تین بجے چار چار بجے آدھی آدھی رات کو اتنی زیادہ آپ کے فلیٹ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی فرنیچر کھسکا رہا ہے کوئی بھاگ رہے دور رہے بھاری بھاری قدموں کی آوازیں تو میں نے ان سے بولا کہ سردیوں کی راتیں ہو سکتا ہے کوئی دور سے آوازیں بھی آ رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے بلکل آپ کے گھر کے برابر سے آ رہی ہیں تو میں نے ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ آوازیں کہیں اور سے آ رہی ہوں گی لیکن وہ بڑی ہی یعنی کہ شور تھی کہ نہیں وہ آوازیں جو ہیں اوپر سے ہی آ رہی ہیں کیونکہ وہ کہیں بتاتی ہیں کہ باقاعدہ دیواروں میں وائپریشنز فیل ہوتی ہے تو مجھے تو سن کے عجیب سا لگا اب میں نے یہ باتیں جو ہیں اپنے ہزمنٹ سے شیئر کی تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم دوہاں جاتے تھے بیٹھتے تھے اور جس روم کی وہ بات کر رہی ہیں اس روم میں تو کوئی فرنیچر ہی نہیں ہے اور وہاں سے کیسے آواز آ سکتی ہے خالی کمرے سے کیسے آپ کو آواز آئی گی کچھ اب کے اس روم میں کچھ ہے ہی نہیں تو اب انہوں نے بھی اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا لیکن میرے کان ضرور کھڑے ہو گئے کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ انہوں نے اچانک جانا بند کر دیا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ وہاں آوازیں آ رہی ہیں راتوں کو آوازیں آ رہی ہیں چلو دن بھر میں آوازیں تو آپ اگنور کر ہی دیتے ہیں لیکن وہ اتنا شور تھی کہ نہیں آپ ذرہ نہ چیک کروائیں آپ گھر کے اندر کوئی قرآن خانی کہ وغیرہ کروائیں کیونکہ بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں اور ہمارے تو بچے اب ڈرنے لگے ہیں کہ رات کو اتنی اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی خوب زور زور سے دور رہا ہے بھاگ رہا ہے تو خیر ہمیں بڑی تشویش ہوئی اور ہم نے پھر سوچا کہ میں نے تو ان سے کہا کہ چلنے ٹھیک ہے ہم لوگ پتا کرواتے ہیں کیا بات ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی آپ ذرا جائیں کسی صفائی کرنے والے کو لے جائیں وہاں پہ صفائی وغیرہ کروالے اور پتہ بھی چل جائے گا کہ ہاں بھئی گھر میں کوئی ایک لائٹ آن کر دیں وہاں پہ خالی گھر ہے کافی عرصے سے خالی پڑا ہے ہو سکتا ہے یہ مخلوقات تو اگزسٹ کرتی ہی ہیں ہم سب کا بلیف ہے تو میں نے ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے میں ویکنڈ پہ کسی دن اپنے کسی دوست کے ساتھ جو ہے وہاں چکڑ لگاتا ہوں تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ویکنڈ پہ یہ اپنے اس دوست کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں کہ ہمت کر کے یہ بھائی ذرا دیکھیں تو کیا ہے کیا معاملہ ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہی اس اپارٹمنٹ کے دور پہ پہنچتے ہیں تو ان کا جو دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو کیوں نہ پہلے کان لگا کے ایسی دیکھ لیتے ہیں ایسی ذہن میں ان کے بات آتی کہ چلو پہلے ذرا کان لگا کے چیک کریں اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو یہ لوگ کان لگا کے چیک کرتے ہیں تو بقاعدہ ان کو آوازیں ایسی جیسے آپس میں کوئی بات چیت نہیں کرتا اس طرح کی ان کو آوازیں اندر سے آتی ہیں پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آس پاس اتنے سارے فلیٹس ہیں ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو چلو اس کو بھی وہم انہوں نے تصور کیا اور نہ زیادہ سوچتے ہوئے یہ لوگ اس گھر میں اندر ہوتے ہیں اب یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ہم وہاں کا دور کھولتے ہیں تو ان کو ایک نا عجیب سی مہک آتی ہے اور وہ جو مہک ہوتی ہے وہ مچھلی کی سمیل ان کو مہک ہوتی ہے مہک ان کو محسوس ہوتی ہے تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے ایک دم سے گندی سی سمیل آ جاتی ہے تو ویسے ہی آپ کا جو دماغ ہے اس پر چڑ جاتی ہے تو ان لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے اور خوف سا ان پر تاری ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنی گندی سی سمیل ایک دم سے آئی ہے بہرحال یہ اندر جاتے ہیں ایک ایک روم چیک کرتے ہیں اب جس روم کے بارے میں وہ آنٹی بتاتی ہیں کہ وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں تو یہ روم دیکھتے ہیں وہ روم لک اب میرے ہزبنڈ کو کیونکہ میرے ہزبنڈ ہی وہاں پہ جاتے تھے تو ان کو بہتر پتا ہے کہ وہ روم کھلا ہوتا تھا بند ہوتا تھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میں نے تو روم لک ہی نہیں کیا کیونکہ وہاں روم لک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وینٹیلیشن کے لیے بھی آپ کھلا رکھتے ہیں ظاہر ہے خالی کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ روم میں کوئی سامان بھی نہیں ہے تو میں لک کیوں کروں گا خیر یہ اس کو بھی چلو اگنور کر دیتے ہیں کہ چلو ہو گیا ہوگا غلطی سے اب یہ اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو وہ لک کھلے ہی نہ ایسا ہے کہ جیسے اندر سے کسی نے بند کیا ہے اب ان کو بڑی حیرت ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے تو ان کو ڈرڑ لگتا ہے اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا ٹائم سپینڈ کر کے دیکھتے ہیں خیر انہوں نے وہاں تھوڑا بہت ٹائم سپینڈ کیا لیکن ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی نا تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ ہم تھوڑی دیر یہاں پہ کوئی کیمرے وغیرہ پلیس کر دیتے ہیں تو اب حمد بھی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کیونکہ اتنی کمپلینز ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ثبوت چاہیے اور اس وہ جو دور ہوتا ہے جو لوک ہوتا ہے مین ان کا یہ مقصد تھا کہ اس دور دور کیپچر ہو جائے نا تو یہ کیمرہ ایسی جگہ پلیس کرتے ہیں اب یہ کیمرہ پلیس کر کے تو باہر آ جاتے ہیں اپنا ٹائم تھوڑا سپینڈ کرتے ہیں باہر ایک دو گھنٹے اس کے بعد جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے تو اب جیسے یہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اس اپارٹمنٹ میں تو میرے ہزمن بتاتے ہیں کہ وہ جو دور تھا وہ بند بھی نہیں تھا لیکن وہ کھلاوا بھی تھا اور بند بھی نہیں تھا یعنی کہ ان کہتے ہیں میرے اندر ایک خوف سکا رہی ہوا کہ ابھی ہم یہاں سے گئے ہیں اور یہ روم لوک تھا جو کھل بھی نہیں رہا تھا اور وہ دونوں اس چیز کو وٹنس کرتے ہیں کہ دور تھا یہ لوک تھا اور ابھی جب وہ آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو دور ہے وہ کوپن ہے اب دونوں میں ہمت نہ ہو اندر جانے کی اس کو پورا کھول کے دیکھنے کی کہ بھئی چیک کریں اندر کیا ایکٹیویٹی ہے اندر کیا معاملات ہیں جو اتنی آوازیں آ رہی ہیں دونوں میں سے منحاج بھائی کسی کی حمد نہ ہو اندر جانے کی اور ان دوروں نے بس وہاں سے اپنے کیمرے اٹھائے ہیں کیمرے اٹھا کے یہ لوگ سیدھا باہر آئے ہیں لیکن یہ ایک لائٹ انہوں نے ضرور ان رکھی اندر کی اور باہر آئے ہیں جب یہ لوگ نیچے اپنی گاڑی میں آکے بیٹھے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حمد کر کے وہ کیمرے کی فٹیج چیک کرنا شروع کی اب بتاتے ہیں کہ جب ہم نے وہ فٹیج چیک کرنے کی کوشش کی مناج بھائی کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا سوائے گھپ اندھیرے کے اب یہ کہتے ہیں جبکہ ہم لوگ وہاں پہ ہم دونوں نے چیک کیا ہے کیمرہ آن کر کے ہم لوگ وہاں پلیس کر کے آئے ہیں لیکن جب وہ چیک کرتے ہیں تو ریکارڈنگ میں کچھ بھی نہیں ہے بلکل بلینک ہے ریکارڈنگ کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا ہے لیکن بہرحال وہ دور اوپن تھا اور ان کو بھی نئی آئیڈیا کہ وہ دور کیسے اوپن ہوا لیکن بہرحال دونوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو بہرحال یہ جب معاملات وہاں دیکھے انہوں نے تو ابھی تک کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس اپارٹ پنی میں جائے جبکہ آس پاس ساری اپارٹمنٹس جو ہیں وہاں فیملیز رہتی ہیں بس یہی گھر خالی ہے اور بھی گھر خالی ہوں گے لیکن میری نالج میں تو صرف یہی گھر وہاں پہ خالی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وہاں معاملات اس طرح کے ہونے لگے ہو لیکن ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہاں جانے سے اور میرے ہزبن بھی مجھے پوری بات نہیں بتاتے ہیں ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈر نہ جائے نہیں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسا ہوا ہے جو انہوں نے بھی دیکھا ہے اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ معاملات تو ضرور ہیں تو یہ ایک میرا واقعہ تھا آہ 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 موسیقی